پی ٹی وی اور پارلیمنٹ حملہ کے سنصداد دہشتگردی عدالت نے شاہ محمود قریشی جہانگیر ترین فرویس کٹا اصد عمر سمیت دیگر کی حاضری سے اس اصنا کی درخواست منظور کر لی ہے اسلام آباد کی انصداد دہشتگردی عدالت کے جج سید جواد حسن اباس نے پی ٹی وی اور پارلیمنٹ حملہ کیس کی سماعت کی جبکہ اس دوران وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی وزیر دفاع پرویس کٹا اصد عمر وزیر تعلیم شفقت محمود پی ٹی آئی رانوما جہانگیر ترین اور سیف اللہ نیازی کی حاضری سے استثناء کی درخواستوں پر بھی سماعت ہوئی عدالت نے درخواست گزاروں کی حاضری سے استثناء کی درخواست کو منظور کرتے ہوئے کیس کی مزید سماعت دس ستمبر تک ملتوی کر دی یاد رہے کہ اگس دوہزار چودہ میں تحریک انصاف اور پاکستان عوامی تحریک نے عام انتخابات میں مبینہ دھاندی کے خلاف دھرنا دیا تھا جس دوران دونوں جماعتوں کے کارکنان نے پولیس رکاوٹوں کو توڑ کر وزیر آزم ہاؤس میں گھسنے کی کوشش کی تھی جس کے باعث پارلیمنٹ ہاؤس کے گیٹ کو بھی نقصان پہنچا تھا ان مقدمات میں وزیر آزم عمران خان نے پہلے ہی حاضری سے مستقل استثناء لے رکھا ہے